اگلاس تحصیل کے گاؤں سرجہ کی ستیگو دیکھ کر آپ انعیاس ہی اندازہ لگا لیں گے آخر سرجہ گاؤں کے بکاس کا پیسہ گیا کہاں اگلاس تحصیل میں ایک گاؤں سرجہ جو بارڈر کا گاؤں ہے اس گاؤں کی حالت خراب ہے اور دین یہ بھی راستے میں پانی بھرا ہوا ہے لوگ نکل نہیں سکتے بھرے ہوئے پانی کے کارن گندگی اور بدبوئی اتنی کہ آپ رک نہیں سکتے ایسی ستی میں گاؤں کے پریوار بہاں رہ کر چاروں اور گندگی کے امبال لگے ہیں پانی کے نکاسی کی کوئی جگہ نہیں ہے نہ ساپ سپائی کا کوئی انتظام ہے پردہانی کا کارکال اب سماپتی کی اور ہے پر آج تک کبھی سفائی کرنی گاؤں میں نظر نہیں آیا اب بات کرتے ہیں جن پرتنگیوں کی وہ صرف جب نظر آتے ہیں جب کوئی چناب آتا ہے تو سبی کو یہ گاؤں یاد آتا ہے اب اس گاؤں کو نہ سانسر اور نہ بدھائک جی کوئی نظر نہیں آ رہا سرجہ گاؤں سرجہ گاؤں کی بکاس کا پیسہ جو گرام پنچائتوں کے لیے آتا ہے بے پیسہ کہاں جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے ہم نے سانسر بدھائک سے بھی کہا لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا لیکن ہمارا کہنا ہے گاؤں کے لیے جو بکاس کا پیسہ آتا ہے بے کہاں جا رہا ہے پرچاسن اس بات پر اوستے نظر ڈالے اور کسی کرمچاری کو بھیج کر اس کا جائجہ جرور ہے اگلاس عریگر سے سکویر سنگھ کی خاص رکھوٹ ہندوستان میں سمٹی ہو سمٹی ہو سمٹی ہو سمٹی ہو سمٹی ہو پانی بھریا 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 جنسہ سنے میں بیمار ہوئے سب اور سنو وائی کوئی کرتا نہیں ہے اس کی کچھ اکٹھ کرایا تھا آپ نے کسی سے کہا تھا آاں کھایا ہے کھڑا کیا کہتے تھے یو کھڑا لائے کہاں گے آج تک سنوم وائی کہاں گیا بچہ بھریا دیئیے سب کیا نام آپ کا مطمہ چاککو نام کھانگرینے والے ہیں جانایے سوڑ جاگے گرام بن جاتا اندھی ہے گرام بن جاتا سوڑ جاگا کیا سمسی ہے اماں جی سمسی ہے بیٹھا جی لکھرہ کرائی جاہاں بہتر ہیں جائتے ہیں گر جاتا ہوں پوٹ اکھاتا ہے آرمیں کسی کو کھا تھا کھپت کرایا تھا اپنی نہیں کرایا کو سنوئے نا کرو کھا روئے کیا کہتے ہیں گریب آدھی و آجی دورا ہے کیا نام ہے آپ کا بیکنٹی مجھے رہنے والی ہوں نہیں کی سوڑ جا سمسیہ ہے سمسیہ ہے کہ دیکھو رسطہ بلوک بڑی ہے پڑے سان ہے پانی بھر رو ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا کرے پانی کو کوئی نکاسی نہیں کسی کوئی کرایا تھا آپ نے کوئی اب غدنہ خود سوچنا دے کوئی سنوائی نہ کر رہا ہمائی کیا کہتے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا سانسا سے بھی باتوں میں اسے نہیں کہہ دیا ہو جائے کیا نام آپ کا میرا نام جل چھیں گے سب آگے رہنے والے ہوں گاؤں سورجہ گرام بنجڑ کون ٹھوئی سورجہ کارولی